موسیقی بھارت سرکار بوکھلا کے کچھ کرے گی بوکھلا کے ہڑ بڑا کے کچھ کرے گی جس سے چاروں طرف آگے جارے گی تو ہمارا پہلا فرض کیا بنتا ہے جب بھی ایسی کوئی گھٹنا ہو ہمارا پہلا فرض ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو کی آتک بات کرنے والے نے سوچا تھا کہ ہم کریں گے وہ ہم سے جو کروانا چاہ رہا تھا وہ کام ہم نہیں کریں یہ پہلی سمجھداری ہمت اور سمجھداری اگر میرے گھر پہ عاملہ ہوتا ہے میں دو بات کر سکتا ہوں ایک تو میں جا کے اپنے گھر کے مکشہ کا گریبان پکڑ سکتا ہوں کہ کرو کچھ کرو ابھی کرو میں یہاں کھڑاؤ کر کے دکھاؤ نارندر موضی جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا صحیح باتیں کیا لیکن اگر میرے گھر کا مکشہ کہتا ہے اگر آج کی تاریخ میں میرے گھر کا مکشہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے سوچنے دوں میں کچھ کروں گا اپنے طریقے سے کروں گا اپنے وقت سے کروں گا ہڑ بڑا کے ایسے کام نہیں کرنے ہمارے تو میں سمجھتا ہوں اس کا سمرتن کرنا چاہیے اس کو جگہ دینی چاہیے یہ جو رات نیتی چل رہی ہے پچھلے آن سا دن سے دیش کے اندر جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کر دو وہ کر دو کیونکہ میرے کو تو کرنا نہیں پڑے کرنا تو اسے پڑے ہی کرنا پچھلے کافی وقت سے کئی مہینوں سے اس دیش کے اندر اسی طرح کا جھوٹا راشتباد کا اممات پیلانے کی کوشش ہو رہی ہے گو رکشہ کی بات ہو رہی ہے جب جب گو رکشہ کی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں بھائی بہت بھلا کام ہے دھرم کا کام ہے کوئی بھی انسان اپنے میں میں سے زیادہ میں میرا پریوار مجھے مل جائے اس سے زیادہ جا کے اگر کسی بھی پرانی کے بارے میں سوچتا ہے اس کا سممان ہونا چاہیے جو بھی اپنے سوال سے جا کے باہر نکل کے کسی اور پرانی کے بارے میں سوچ رہا ہے بہت اچھی چیز ہے گو کی رکشہ ہماری سنسکرٹی کا حصہ ہے بہت سندر بات ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں اس میں کوئی ہندو بزرماد کی رڑائی نہیں ہوئی ہندووں کی یہ سنسکرٹی ہے یہ بھاونہ ہے کہ گو ہمارے پویت رہو مگر اسلام نہیں کہتا کہ گو کو کھانا تمہارا دھرم ہے یہ نہیں کہتا اسلام اور اس لئے پانچ سو سال سے لوگ ایک ساتھ جیئے ہیں شہسو آٹھ سو سال سے جیئے ہیں اس دیش کی آجادی کے سنگرش کے اس سوال پہ کتنی بار بات ہوئی تھی گو ہوتیہ کے سوال پہ بہت پیار سے بیٹھ کے ہندو اور مسلمانوں نے راستے نکال دیئے راستہ نکل سکتا نکل کیوں سکتا ہے کیونکہ دونوں کی مانتہ میں ویروض نہیں ہے ہجار سال سے ایک ساتھ رہے ہیں ہجاروں سال اور رہیں گے راستے نکال نہیں ہیں لیکن آج جو گو رکشہ کے نام پہ کر رہے ہیں ان کو گو سے پیار نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا دیش میں سکھا پڑا میں اور میرے ساتھی چار ہجار کلومیٹر کی یادرہ کر کے آئے دیش کے سارے سکھے والے جنوں میں اور اس کے بعد مئی کے مہینے میں تو ہم پیدا چلے آپ بتاؤں مئی کے مہینے میں کتنی گرمی ہم کئی ساتھی دھائی سو کلومیٹر پیدا چل کے آئے وہاں جہاں جہاں پہ سکھا پڑا ہوگا ہر گاؤں کے باہر سیکڑوں گائے جنہیں آپ کو بتاؤں ہر جگہ پہ خاص طور پہ گندیل خند میں مراک بڑا میں جہاں جہاں سکھا پڑا تھا سیکڑوں ہجاروں گائے آپ کو دیکھتی تھی گاؤں کے باہر جاتے ہیں سیکڑوں گائے گھوم رہی تھی ایک گھاس کا ڈانس بہا نہیں تھا نہ گھاس نہ پیڑ کے اوپر پکتی گائے کانٹوں والے پیڑ کے اندر مو مار رہی تھی خون نکلتا تھا گائے کے باس کسی گو رکشت کو اس کی چندہ نہیں ہے میں بار بار وہاں سے لکھتا تھا بولتا تھا ٹی ٹی بابا کو بولتا تھا اپنی طرف سے فیس بک پہ لکھتا تھا روز کہتا تھا بھائی گائے مر رہی ہے اس دیش میں گائے کو جو جو پیار کرتا ہے کرپیا یہاں آئیے گندر کھنڈ میں آئیے یہاں ہزاروں لاکھوں گائے مر رہی ہیں کچھ بھوسہ لے آؤ ان کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم سوراج ادیان کی طرف سے بٹوانے کا کام کر دیں گے بھوسہ لے آؤ پھونی لے آؤ کوئی اناج لے آؤ یہاں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے پانی نہیں بچا مجاملوں کے پاس مر رہی تھی گائے ان کے ہم نے آج ایک فوٹوگرافر کو لیا ساتھ ہوئی فوٹوگرافر سے کہا کہ اس کی تصویر لے گیا دیش کے سامنے پیش کرو کہ کیا ہو رہا ہے گائے یہ سارے لوگ جو گائے کے نام پر اچھا پھوٹ کر رہے ہیں ایک عمی سے وہاں نہیں آیا کیونکہ گائے سے پیار نہیں ہے مسلمان سے نفرت یہ گو رکشہ نہیں ہے گو رکشہ کے بہانے اس اپنا اُللو سینا کرنے کا دیشتہ ہے یہ سچی گو رکشہ نہیں یہ سچی گو رکشہ ہوتی تو وہاں جاتے ارے آپ ڈلی میں دیکھ لو پلاسٹک کھا کھا کے کیا گو کی حالت ہوتی ہے ہر جگہ پہ آپ کو پلاسٹک کھاتی بھی گائے دل جائیں گے یہاں گو رکشہ نہیں آتی پریم نہیں آتا گو کے بریانی پکڑنے کے لیے اس آدمی کو پکڑوانا ہے اس کو پکڑوانا ہے اس کو اس سے ڈڑوانا ہے اس کا یہ کرنا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کو شیل میں بچوانا ہے اس کے لئے گو دھیان میں آ جائیں تو اس دیش میں جھوٹا راشت پریم چلائے جا رہا ہے جھوٹی گو رکشہ چلائے جا رہی ہے اور اپنا راجنیتک اُللو سینا کرنے کے لیے اس دیش میں کسی ایک کو اس دیش کا مالک اور باقیوں کو کرائیدار بتایا جا رہا ہے یہ نہیں چل سکتا یہ بھارت دیش جیسے پنکش بھائی بتا رہے تھے ہمارا دیش اس بنیاد پہ بنا ہے کہ اس دیش میں سب لوگ مالک ہیں یہ جو ہندی بولنے بارے ہیں وہ بھی مالک ہیں اور وہ جو تمیڑ لادو میں جاؤ تمیڑ بولتے ہیں وہاں ہندی بولو تو لوگ گصہ کرنے لگ جاتے ہیں کیا بول رہے ہیں میرے ساتھ وہ کوئی کرائیدار نہیں ہے وہ بھی مالک ہے اس دیش کا وہ جو پھولولتر میں رہتا ہے کبھی کبھی گصے میں بولتا ہے تم لوگ کینٹیا سے آئے ہو ہے بھارت میں ہی رہتا ہے کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیتا ہے وہ بھی اس دیش کا مالک ہے جس دن اس دیش کے اندر آپ نے یہ کرنا شروع کیا کہ میں مالک اور دوسرے کرائیدار دیش ٹوٹ جائے تو یہ جو دیش بھکتی کے نام پہ دیش پہ زیادہ بڑا میں اور باقی لوگ چھوٹے یہ باری جو راجمیتی کر رہی ہیں یہ اس دیش کو توڑنے کی راجمیتی ہے دیش کو چھوٹا کرنے کی راجمیتی ہے اور یہ جو امن کمیتی کا کام ہے سوراج اجیان کی طرف سے وہ یہ کام ہے جوڑنے کا کام ہے سچی راشت بھکتی کی پریقشہ میرے لیے تب ہے کہ جب اس دیش کے اندر کوئی آگ لگا رہا ہو تو بارٹی لے کے اپنے ہاتھ کے اندر دیش کے اندر جس پہ چھوٹا کرنے کا جگہ اپنے ہاتھ کے چانتے کے اندر